اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو سے ہم فرسٹ یئر کیمسٹری چیپٹر نمبر تھری ایٹومک اسٹرکچر کا باقاعدہ آگاز کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر ہم اس چیپٹر کو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آج کا جو پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈسکوری آف الیکٹرون تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوچول آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیپر میں یہ سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے ڈسکوری آف الیکٹرون کو آپ ڈیٹیل میں لونگ سوال بن کر آتا ہے ڈسکوری آف الیکٹرون کو آپ ڈسکرائب کریں یا پیپر میں کہا جاتا ہے کروکس ٹیوب ایکسپریمنٹ کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں یا ڈسچارز ٹیوب ایکسپریمنٹ کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں یا پیپر میں آتا ہے جے جے ٹھومسن ایکسپریمنٹ کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں تو یہ ان انداز سے پوچھا جائے جو بھی انداز ہوگا آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ نے یہی ایکسپریمنٹ جو آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہی لکھ کر آنا ہے تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کے ہم بات کرتے ہیں میں 1886 جے جے ٹھومسن پرفارم ان ایکسپریمنٹ with the help of which he become able to discover electron in an atom 1886 میں جے جے ٹھومسن نام کے سائنسدان نے ایک ایکسپریمنٹ پرفارم کیا with the help of which جس کی مدد سے he become able to discover electron in an atom جس کی مدد سے اس نے atom کے اندر electron کو discover سب سے پہلے کیا یعنی negative particle نام کی کوئی چیز جو تھی اسے اس نے discover کیا نوٹ کر کے یاد رہے پیپر میں یہ نوٹ لکھنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف جنرل نولیج کے لیے جے جے ٹھومسن was awarded the noble prize for his great discovery the details of his experiment are given below جے جے ٹھومسن کو اپنی اس ایکسپریمنٹ پر noble prize ملا تھا اس great discovery پر اب اس کے ایکسپریمنٹ کے ہم details کو discuss کرنے جا رہے ہیں اب جے جے ٹھومسن نے کیا کیا ایک ٹیوب لی جس کا نام ہے discharge ٹیوب اس ٹیوب کو discharge ٹیوب اس ٹیوب کو discharge ٹیوب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ویکیوم پمپ ہوتا ہے اور یہ ویکیوم پمپ جو ہوتا ہے اس ٹیوب کے اندر موجود تمام گیسز کو بارڈ نکال دیتا ہے دیکھیں normally ہمارے انوارنمنٹ کے اندر کئی گیسز موجود ہیں ہمیں معلوم ہے oxygen موجود ہے nitrogen 78% oxygen 21% carbon dioxide 0.04% اور اس کے علاوہ کئی گیسز ہمارے انوارنمنٹ میں موجود ہیں تو اس ٹیوب کے اندر normally وہ ساری گیسز موجود ہیں جو ہمارے ایٹموسفیر میں موجود ہیں تو ویکیوم پمپ کیا کرتا ہے ویکیوم پمپ جو ہے ان تمام گیسز کو کیا کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اور اس ویکیوم پمپ جو ہے یہ تمام گیسز کو جب یہ باہر نکال دیتا ہے یعنی باہر نکالنے کو کہتے ہیں discharge جیسے پیشن جو ہوتا ہے نا hospital سے discharge ہوتا ہے ویسے ہی یہ ویکیوم پمپ جو ہے اس ٹیوب سے تمام گیسز کو کیا کرتا ہے ڈسچارج کرتے تھے باہر کر دیتا ہے تیسیل اس ٹیوب کو کہا جیدہ ڈسچارج ٹیوب تو جی جی تھومسن نے ایک ڈسچارج ٹیوب لی ویکیوم پوم پم کے ذریعے کیا کیا ہے اس نے تمام گیسز کو باہر نکالا اور اس نے دو الیکٹروڈ لیے اور ہائی والٹیج بیٹری اب مختلف بکٹ میں جی ہے وہ الگ لگ والٹیج ہے کوئی دس ہزار والٹ کہتا ہے کوئی بارہ ہزار والٹ کہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے آپ ٹین تھاؤزن کے اس پاس کوئی بھی والٹیج کی ریڈنگ رکھ سکتے ہو تو میں نے یہاں لیکھا ہائی والٹیج بیٹری اب ہائی والٹیج بیٹری ایک الیکٹروڈ کو ہائی والٹیج بیٹری کے نیگٹیف سے کنیکٹ کیا اور یاد رکھے گا وہ الیکٹروڈ جو بیٹری کے نیگٹیف سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کیتھوڈ اور وہ الیکٹروڈ جو بیٹری کے پوزیٹیف سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے انوڈ تو اس نے کیا کیا ہائی والٹیج بیٹری کے نیگٹیف سے یہاں اس کو کنیکٹ کیا یہ کیتھوڈ بن گیا اور ہائی والٹیج بیٹری کے پوزیٹیف کو ایک الیکٹروڈ سے کنیکٹ کیا وہ ہے انوڈ پھر ویکیوم پمپ سے جب اس نے ویکیوم پمپ سے اس نے بہت ساری ویکیوم پمپ سے اس نے کیا کیا ہے بہت ساری گیسز نکالی تو یہاں اس ٹیوب کے اندر جو پریشر تھا نا وہ کیا ہو گیا بہت ہی کم ہو گیا اور جب پریشر بہت ہی کم ہو گیا تو اس نے کیا کیا اس بیٹری کو سویچ آن کیا بیٹری کو اس نے کیا کیا ہے سویچ آن کیا جیسے اس نے سویچ آن کیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ ریڈییشنز جو تھی وہ کیتھوڈ سے نکل رہی تھی کچھ ریڈیشنز جو ہیں وہ کیتھوڈ سے نکل رہی ہیں اور وہ سیدھی سٹریڈ لائن میں جا رہی ہیں انوڈ پر حسن دیکھا کہ کچھ ریڈیشن جو تھی نا بیٹری کو جیسی اون کیا تو کچھ ریڈیشن جو تھی وہ کیتھوڈ سے نکل رہی تھی اور وہ سیدھی جا رہی تھی انوڈ سے اب یاد رہے کیتھوڈ ریس نورمل آنکھوں سے نظر نہیں آتی یہ کیتھوڈ ریس کیسے نظر آئی کیونکہ یہ جو دسچارج ٹیوب ہے اس کو زنگ سلفائٹ سے کوٹ کر دیا گیا زنگ سلفائٹ ایک گریہ کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے جو اس کو کوٹ کیا گیا اور جب بھی اسے کوئی چارج پارٹیکل ٹکراتا ہے کیا پروڈیوس ہوتی ہے فلوریسنز پروڈیوس ہوتی ہے چمک پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ جو پوری دسچارج ٹیوب تھی اس کو جو ہے وہ فلوریسنز مٹیل سے جو ہے وہ کوٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے چمک پروڈیو سو رہی تھی اور وہ چمک اس طریقے سے پروڈیو سو رہی تھی کہ کچھ ریڈییشن جو ہے وہ کیتھوڈ سے نکل رہی ہو اور وہ سیڈی کہاں جا رہی ہے این اوٹ پر جیجیت ہومسن نے یہ دیکھا اب آئیے پیپر میں ہم کیسے لکھتے ہیں دیکھیں بھائی آگے کی بات ایکسپیریمنٹ جیجیت ہومسن took a discharge tube containing two electrodes and removed morphs of the gas from the tube اس نے کیا کیا discharge tube لی جس میں کتنے electrode تھے دو electrode تھے اور اس نے کیا کیا and remove most of the gas from the tube اور اس tube سے زیادہ تر gas کو remove کر دیا with the help of vacuum pump کس کی مدد سے vacuum pump کی مدد سے تمام gases کو remove کیا when the pressure of gas in the tube becomes very low جب یہ pressure تھا gases نکالنے کے ایسے pressure بہت کم ہو گیا کتنا ہو گیا 0.0014 he switched on a source of 10,000 volts 10,000 volts کی بیٹری اس نے کیا کیا switch on کیا اور پھر اس نے کیا دیکھا اس کی observation کیا تھی as a result of the experiment thompson observed that some rays are being produced at the cathode and traveling towards the anode when they strike with the wall of the tube they produce fluorescence جیجے thompson نے دیکھا اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجھے میں some rays are being produced at the cathode کچھ ریڈییشن کچھ rays ہوتی ہیں وہ cathode پر produce ہو رہی ہے and traveling towards the anode کہاں جا رہی تھی وہ وہ جا رہی تھی anode کی طرف anode کی طرف when they strike with the wall of the tube they produce fluorescence اور جب وہ اس کی tube کی wall سے جب تکڑا رہی تھی تو وہ کیا پروڈیس کر رہی تھی وہ پروڈیس کر رہی تھی فلوریسنس چمک پروڈیس کر رہی تھی اور جیجے thompson نے ان rays کو نام دیا thompson named dose rays as cathode rays جیجے thompson نے ان rays کو نام دیا cathode rays کیونکہ وہ کہاں سے نکل نہیں تھی cathode سے اب ان cathode rays کی کیا پروپرٹیز تھی ہم اس کو بھی discuss کرتے ہیں characteristics of cathode rays these rays travel in straight line یہ جو rays تھی اس کی پروپرٹیز بھی پر میں آتی ہیں experiment کے ساتھ اکثر لکھنی ہوتی ہے کہ یہ کہاں جاری تھی straight line میں travel کرے these rays travel in straight line they can be focus on a point by placing concave cathode اگر ہم cathode جو ہے cathode straight اگر یہ cathode ہم concave بنا دیں کیسے بنائیں concave یہ ساری کی ساری ریڈییشن اگر دیکھو cathode یہ بنا دوں میں concave یہ ساری کی ساری radiation cathode rays ایک پوائنٹ پر کیا کی جا سکتی ہے focus بھی کی جا سکتی ہے تمام کی تمام ایک پوائنٹ پر focus بھی کی جا سکتی ہیں اگر ہم cathode کیسا بنا دیں concave بنا تو ہم نے کہا this can be focus on a point by placing concave cathode cathode کو بنائیں گے تو یہ ساری radiation ایک point پر focus بھی کی جا سکتی ہے these rays produce a sharp shadow of the object placed in their path جب ان کے راستے میں جب ان کے راستے میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے دیکھو یہاں fluorescence material چمک produce کرے گا اور جب کوئی object سامنے رکھتے ہیں تو ان کا shadow ہوتا ہے وہ بڑا شارپ سا shadow آتا ہے جیسے light کے سامنے اگر میں ہاتھ رکھتا ہوں تو شیڈو آتا ہے نا ویسے ہی کوئی object اگر ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کا shadow جو ہوتا ہے وہ شارپ پروڈیس ہوتا ہے these rays can penetrate into thin foil of aluminium اور gold یہ rays جو تھی foil جو باریک سی layer ہوتی ہے aluminium جو مقابلے میں بہت پتلا ہوتا ہے جب aluminium اور gold کی ہم باریک سے foil لیتے ہیں تو یہ rays جو ہوتی 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 اس سے بھی گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے these rays can increase temperature of thin foil of metal place in your path this shows that these rays possess energy باریک سے foil سے گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کافی دیر تک in foil metal کا جو foil ہوتا ہے can increase temperature of thin foil کیا کرتے ہیں thin foil کے temperature کو کیا کر دیتی ہیں بڑھا دیتی ہے فوائل لگا سامنے ریڈیشن اس سے ٹکراتی جاتی کچھ دیر کے بعد اس فوائل کا temperature بڑھ جاتا جس سے کیا پتہ چلتا ہے ان کے پاس کیا موجود ہے انرشی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ فوائل کے temperature کو پڑھا دیتی ہے اب دیکھو جو پیڈل ویل ہوتا ہے پولی ٹائپ ہوتا بلکل بارک سا جب کیتھوڑ ریس کو وہاں گزارتے تھی گھوم شروع کیتھوڑ جب اس سے ٹکراتی ہیں تو یہ پیڈل ویل جو ہوتا ہے گھوم شروع کر دیتا ہم نے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ریس اگزرٹ میکنیکل پریشر یہ میکنیکل پریشر کرتے ہیں کسی بھی اپجیک کو اس کے پاتھ میں رکھتے ہیں یہ پریشر کرتے ہیں تب یہ گھوم can be deflected towards the positive terminal of the electric and magnetic field this shows that these rays carry negative charge جب ان کو electric and magnetic field سے گزارا جاتا ہے یہ کہاں move کرتی ہے these rays deflected towards positive terminal یعنی اگر میں یہ ڈیاغنام سے آپ کو بتاؤ اگر میں یہ رکھتا ایک positive ہے اور negative ہے positive ترمینل کی طرف move کر جاتی ہے جس کا مطلب ان کے اوپر کون سا charge ہے جس کا مطلب ان cathode rays کے اوپر negative charge ہے یہاں ہم نے اس میں کہا these rays can be deflected towards positive terminal of the electric and magnetic field this shows that these rays carry negative charge جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے اوپر negative charge ہے next these rays produce fluorescence on striking with glass tube glass tube wall کے ساتھ جب وہ ڈکرا رہے ہیں تو وہ کیا produce کر رہے ہیں fluorescence produce کر رہے ہیں چمک produce کر رہے ہیں these rays are independent of the nature of gas present in the discharge tube اب discharge tube کے اندر vacuum pump نے pressure تو بہت کم کر دیا لیکن کچھ معمولی سے مقدار میں gas رہے جاتی ہے 0.001 tone کا pressure تو ہو گیا تھا لیکن بلکل معمولی سے مقدار میں gas کیا موجود ہوتی ہے اور یہ cathode rays are independent of the nature of gas present in the discharge tube اب discharge tube کے اندر جو بکیا جو gas رہے یہ کون سی ہے cathode rays اس کے اوپر depend نہیں کرتی ان کی property جو ہوتی وہ سیم رہتی ہے the charge on these rays is 1.6 exponent minus 19 coulomb and mass is 9.1 exponent minus 31 kilogram ان rays کے جو charge ہے ایک particle کا اوپر جو charge تھا جب calculate کیا گیا تو 1.6 exponent minus 19 coulomb تھا اور اس کا جو mass تھا ایک particle کا 9.1 exponent minus 31 kilogram تھا charge to mass ratio of these rays is 1.7588 exponent 11 coulomb per kilogram یہ charge to mass ratio of electron by jj thomson یہ secondary physics کا topic ہے جس میں calculate کرتے ہیں اس charge to mass ratio جب calculate کیا گیا تو value 1.7588 exponent 11 تینوں آپ کو اچھی سے یاد ہونی شاہی یہ MCQ کے بڑے favorite point ہے اور پھر کنکلوڈ nature of cathode is not canal میں correction کر دی اس notes میں یہ cathode race ہم نے کہ nature of cathode race are actually electrons اس پورے experiment کے بعد cathode کے ایک particle پر فوکس کیا گیا اس particle کو بعد نام دیا گیا کہ یہ در حقیقت جو particle تھا وہ کیا تھا electron تھا اس طرح سے electron جو ہے جیجے تھانسن نے جو ہے وہ discover کیا اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا feedback لازمی دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق ضرور عطا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کولیجز کے بعد ایکسپنسیو کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اللہ حافظ